امیٹھیک میں لگاتار بھار سمچار کے ٹیم لوگوں کا من کی بات جان رہی ہے اور ہم پہنچے ہیں اس میں گوریگن سے امیٹھیک پہنچے ہیں اور امیٹھیک کی بیدھان سبھا میں لوگوں کا کیا من ہے اور اپنے چوبیس کے لوگ سبھا چناؤں میں کس طرف جائے گے کیا محبت کی دکان کھلے گی یا کامدار کا کام چلے گا خواجہ ساجد کی ایک سیر ہے کہ کل بھی محبت میں سیاست تھی آج سیاست میں بھی محبت ہے تو محبت کی دکان کھلے گی یا کامدار کا کام چلے گا لوگوں کے بیچ میں پہنچتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہاں پر کام چلے گا یا محبت کی دکان کھلے گی دیکھئے نہ تو بینہ کام کے کام ہوگا اور نہ محبت کی دکان کام سے کام ہوگا دیکھئے کام ہی چاہیے جانتا جہاں امیٹھیکی جہاں پورے دیش کی ہو جانتا چاہتی ہے کہ تھوڑا روزگار پہ بات ہو مہنگائی پہ بات ہو اور بھرشتہ چار پہ بات ہو لیکن کہیں نہ کہیں دیکھئے مددوں سے بھٹکایا جا رہا ہے دیش کے سربوک چپت پہ مانی پردھار منتری جی ہیں جبکہ وہ بی جے پی کے پردھار منتری نے دیش کے پردھار منتری ہیں آج مانی پردھار منتری جی کو مانی سانسد اسمتی رانی جی کو جب اوٹ مانگنے جا رہی ہیں تو یہ کام پہ ان کو اوٹ مانگنا چاہیے ہم نے اتنے لوگوں کو روزگار دیا ہم نے یہ پانچ کام گناہ دے کہ ہم نے صرف یہ بتائیں کہ ہم نے کتے لوگوں کو روزگار دیا کتنی بڑی کیمنیٹ منتری ہیں کیا دو دو بی بھاگ کی کیا یہ بتا سکتے ہیں جیسے بول ہیں کہ انہوں نے اپنے اس منترالے میں کوئی ایک کارکرم میں میٹھی لگایا کہ ایک آدمی روزگار پائے کیا جب چار سو روپے میں سلنڈر تھا تب سانسد جی کو مہنگائی دکھائی پڑتی تھی آج 1100 میں سلنڈر مہنگا نہیں دکھائی پڑ رہی ہے ہمارے کہنے مطلب ہے جب اگر یہ کچھ کام کیے ہوتے تو آج نہ منگل سود پہ بات جاتی نہ ہندو مسلمان پہ بات جاتی نہ بھارت پاکستان پہ بات جاتی یہ سیدھے بتاتے کہ میں نے دو کروڑ پانچ کروڑ لوگوں کو روزگار دیا ڈیجل جو جب ہم چودہ میں ہم پائے تھے سرکار ہماری تھی ساٹھ روپے میں 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 نے تیس روپے میں دیا سرکار ہے جو آج جانور سے لوگ ترست ہیں جیو جیو دو ہزار چودہ کے بعد جیو ٹاپ ہے اب بی ایسکر بی ایسکر رو رہا بی ایسکر رو رہا جواب لے لیتا ہوں کام بتائیے بھائی کام کی بات بتا رہے ہیں چار جانور آپ کے بھی چھوٹے ہیں کام کی بات بتانا چاہتے ہیں آپ کو گی راہل گاندھی کے پندرہ ورس بنام دیدی اسمرتی کے پانچ ورس ہم تو کہتے ہیں پورا پچاس سال کانگریز کے اور دیدی سمرتی کے پانچ سال نشی طور پر اگر آپ چسمہ کانگریز کا سپا کا کسی کا لگایا ہے تو نشی طور پر کام دکھائی نہیں دے گا لیکن اگر چسمہ اتار پر آپ چلیں گے پانچ 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 کام بتائیں آپ کا گھر دچھنی چھیتر میں ہے آپ تین تین گھنٹے چار چار گھنٹے جام میں پھستے تھے کتنی ڈیلیوری ہو جاتی تھی کتنی موتیں ہو جاتی تھی پانچ کام میں پہلا کام آپ کو بتاتے ہیں دوسرا کام کرسی مردہ پرسچھان کینڈر امیٹھی میں نہیں تھا کسان بھٹکتے تھے اپنی مٹی جہاں نہیں کروا پاتے تھے کینڈری بیدیا اللہ سائنک اسکول امیٹھی کا بائی پاس جس پہ جب کبھی راہل گاندھی کا آگری چنہ چل رہا تھا آج تک میڈیا چینل کافی میڈیا چل نے دکھایا کہ راہل گاندھی اپنے گھر میں ہی فس گئے ان کی گاڑی فس گئی اس کو جو ہے جیسی بیس کھچوایا گیا تو بچاری نکل کے پھر بمبائی جا پائے اور ایسا دلی بمبائی کے دوبارہ میٹھی آئے نہیں اور اب یہ لوگ انتجار کر رہے ہیں کہ راہل گاندھی آئے اور ہم لوگوں کو جو ہے جو ہے انیرزی پراتے وہ خود مان چکے ہیں راہل گاندھی کے میٹھی میں اب کچھ ہمارے لائک بچا نہیں ہے سب ہی کو پتا ہے تو ایک سیٹ امیٹھی کی راہل گاندھی آکے کوئی فائدہ ہونے والے نہیں جیسے مہاراجی کو امیٹھی کی جنتہ نے حد ایتھایا لیکن آج ایک ہوم گارڈ ان کا سننک تیار یہ سپک آنگریس والے بھی ہمارے پاس آتے ہیں بھائیت سائیکل چھوڑا دیجئے موٹر سائیکل چھوڑا دیجئے ایسے پھر پست آئیں گے اگر کہیں راہل گاندھی امیٹھی لڑے اور زیدین کوئی فائدہ نہیں ہے کیا جنتہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کس بار امیٹھی میں کاؤں سے مدھے گرم ہونے والے ہیں کس مدھے پر بورٹ کرنے والے ہیں امیٹھی میں بورٹ کا کوئی مہتوئی بھی نہیں ہے بیپرچ کا کوئی پرتیاسی یہاں ہی نہیں رہا ہے امیٹھی میں بدحالی تھی بند نصیبی تھی یہاں کے گریبوں کا ماحول اڑا گیا یہاں ایک میٹکل کالی نہیں تھا یہاں سواسکین نہیں تھا یہاں کوئی ٹیکنیکل کالی نہیں تھا آج ایسٹی ہو گئی ہمارے چلنے کے لیے بڑھیا سڑکے ہو گئی ہیں پانچ کام بتاتے ہیں ہم پچاس کام بتاتے ہیں گھنٹوں بتا سکتے ہیں کام اتنا کام ہوا جا کر دیکھ لیں آپ آئیس ہسپیٹل کھلا ہے ہم ایٹھی کسی اچھی اچھی اچھکڑت ہوا ہے جلے کا اسپطال اچھکڑت ہوا ہے آج بلڈ بینک ہمارے پاس ہے ڈالیسس ہو رہی ہے سٹی سکرین ہو رہی ہے بلڈ بینک ہمارے پاس ہے گیس فلانٹ ہمارے پاس کیا نہیں ہمارے پاس کیا تھا ہم پندرہ سال اے جے پی ایم تھے سپر پی ایم تھے ہم ایٹھی میں کچھ کرتے تو آج موقع نہ ملتا نہرو پریوار گاندھی پریوار کو ہم ایٹھی نے جو سممان دیا ہے ہم ایٹھی کے کاری کرتا جو کانگرے سے کبھی کچھ کام نہیں کی کیوں ان کے ناؤ پر چناؤ جیتے ہیں یہی آج بھی آسا ہے ابھی بودھ تک نہیں گئے ہیں بھائیا آج آئے ہیں ہم دھرنے پر بیٹھے ہیں ہم پیڑ پر چل کر لٹک رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے میں فاسی لگا لوں گا بھائیا نہیں آئیں گے بھائیا نے ساپ ساپ انکار کر دیا آپ کا پرماند اے بی پی چینل بتا رہا ہے کہ راہو لوگ پریانکہ بھائیا لوگ دھرنہ کی ہیں آج کا سمجھ اور ہے آج کے بعد ان کا سمجھ سماعت ہو جائے گا کوئی یہاں آ رہے ہیں ان کے مٹو غیرہ لڑنے یہاں آ رہے ہیں منوج مٹو وہی پرتیاسی ہوں گے وہاں سے کھرگے دیرائے بیلیس لڑ رہے ہیں جو ہم لوگوں کو جارکاری ہوئی ہے ابھی پھرجی سوچیا رات سے نکالی جا رہے ہیں کچھ کار کرتا بھاگے نسنتو سو بکاس بنا من کی لڑائی ہے آپ ستر سال کام کے ہوتے تو ہمیں اٹھی میں بدحالی نہ ہوتی ہمیں ٹھیکی روزگیار کی بات کرتے ہیں جو بات کرتے ہیں ابھی تک کیوں نہیں ملا پانچ سال میں پانچ سال میں محلائے میں کھڑی ہمارے ساتھ میں کتنا بدلاؤ آپ نے دیکھا محلہ سوچھا میں بڑی بات ہو رہی ہے اور محلہ یہاں سے سانسر دے تو بھائیہ جیتیں گے یا دیدی بھائیہ بنام دیدی دیکھیں دیدی تو دور دور تک نہیں جیتنے والی کیونکہ جس آپ سے انہوں نے کہا تھا تیرے روپے کلو چینی تو بھائی کہیں دور دور تک نہیں چارسو روپے چارسو کا سلینڈر انہوں نے کہا تھا وہ بھی نہیں ہوا جو امیڈی کا مین مدہ ہے کہ کہتے ہیں روٹی کپڑا مکان سپاس سکشہ ہے اور اس پر یہ پوری طرح جو ہے سمیتی ریانی جو بہت جب فیل نظر جوتی آرے کیونکہ صرف اتنا ساز بہو جو سیریل ہوتا تھا تو اس سے دونوں نے ٹی ایرپی نہیں پائی جتنا وہ ہر چیز میں راہل گانی راہل گانی بہت اسے صرف سے وہ لوس ٹاک کر رہے ہیں راہل گانی نے کہیں بھی بھی سمیتی رانی کا ابھی تک نام نہیں لیا لیکن وہ ان کا بینہ راہل گانی کہیں ان کا بنام بھی نہیں لیا کہیں کا کامی نہیں چلنا تو جو مین مدہ ہوگا وہ وکاس کا ہوگا اب کی بار اور سمیتی رانی جو یہاں سے بری طرح ہار کے جائیں کتنا انتر دیکھ رہے ہیں انیس سے چوبیس کے بیج پانچ ورس بیجے پی کے کانڈیڈیٹ کے طور پر جیت کر کے منتری دیکھیں جیسے انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارے بجے پی بھائی نے ابھی انہوں نے بولا تھا کہ مہارا جی پرجا پدی کی بات کی انہوں نے ابھی بتائی کہ انہوں نے کہا کہ ان کے کہتے ہیں سنوائی نہیں ہوتی ہے کہ نہیں اگر ایسا تو کہیں نہیں کہیں سمیتی رانی جی کو اپنی سمیتی رانی جی کو اپنی سی لڑکھڑاتے ہوئی دکھ رہی ہے نا جواب نیتے ہیں کتنا کتنا انتر بتا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ان کا جواب نہیں بتا رہے ہیں آج یہ پریشتی ہے راہول گاندھی نائے تو آدھے زیادہ کانگریتھی بھاچپا جوائن کرنے کو تیار ہیں دو دن کا انتجاروں کو ہے جو لوگ بول رہے ہیں کہ راہول جی آئیں گے ان کی ساہن موت میں اوڑ جائے لے جائے مل جائے گا جمین نہیں ان کے پاس آپ کے پاس جمین نہیں ہے کیونکہ آپ کے کارکرتہ بودھ تک نہیں جا رہے ہیں گاؤں میں نہیں جا رہے کہ وہ راہول بھائیہ آئیں گے چناؤ جیت جائیں گے یہ ایک آسا کرن ہے راہول جی نہیں آئیں گے تو پر انکہ امار پی ڈاؤن ہو جائے گا یہ دوسری پارٹی بھاگ جائے گے جی 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 ہے یہ چینی کی بات کر رہی تھی میں میں نے میرا نام کبھی سنگی آدھو گرام پردان پرسندھی محفو مجھے پہ آئی جی جی میں پورا پریچے بتانے کے بعد آتا ہوں پریچے پہ یہ میرا پہلا آئی سٹیٹس ہے جیسے کی کہہ رہے ہیں تیرے روپے چلو چینی بات کر رہی ہیں رافن اگر ملتا ہو تو جا کر رافن کی دکان پر دیکھیں کتنے روپے کیلو چینی مل رہی ہے موڈی جی دے رہے ہیں چینی اور ساتھی ساتھ کسان فمان ندھی جو کسان فمان ندھی نہیں ملتی تھی کسی اور ان پارٹیوں میں وہ کسان ندھی کسانوں کے لیے دو دو ہجار روپے ملتی ہے اور جیسے کی روزگار کی بات کر رہے ہیں روزگار ہم کو نہیں ملتا ہے کہ چائے کی دکان پر روزگار نہیں ملنے والا ہے روزگار لینا ہے تو ہمارے مکہ منتری ہوگی آدیت نراز دی گو سالہ سے اگر آپ ایک گائے لے کر آئیں گے دودھ بھی دو یہ اس کو بیچئے اور ڈیڑھ ہزار روپے مہینہ بھی لیجئے گوبر بھی بیچئے روزگار ایسے پرابت ہوگا بیف کا لے لے تیف ہزار مہینہ کھاتے مزا کر کے کیا روزگار جس طریقے سے بتا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہم بتانے کے لیے روزگار کو لوگ بتائیں گے ہمارے پردھال منتری نہیں کہا پکوڑا بھی چھو اگر یہی روزگار ہے تو ہم یہ انجنرین ہم کلاس کیوں کرتے ہیں ہم میڈکل کو کلاس کیوں کرتے ہیں ہم دوسری چیز یہ کہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو ہمارے دیش میں اس میں برطمان پردھال منتری جی ہے اور بہت قرآنہ نعرائی نھون دیا اور پھر ابھی تک دیتے چلے آ رہے ہیں ہمارا دیش بکشت ہو چکا ہے وہ تھوڑا ایسا کسر رہے ہیں جس دیش میں 80 کروڑ لوگوں کو یہاں کی سکتہ رون پارٹی بھوجن کی بیوستہ کر رہی ہو 80 کروڑ لوگوں کئی بار آپ نے سنا ہوگا 80 کروڑ لوگوں کو رشن دیا جا رہا ہے سرکار کی طرف سے تکیہ 80 کروڑ لوگ بھارت میں گریب ہیں اگر گریب ہیں تو بکشت بھارت ڈیسری چیز جو کام کی بات کرتے ہیں انڈیا انڈیا الائنس جو ہے اب کی بار پوری مستحدی سے پورے دیش میں چناوڑ رہی ہے جو بھی پرتیاسی جس چیتر کے لیے نشت کیا گیا ہے جس پارٹی کا وہاں سے لڑے گا انڈیا انڈیا الائنس پوری پور جور کے ساتھ اس سے ساتھ جوڑی ہے اب کی بھارتی جنتہ پارٹی کو جو سب میں وہ دیکھ رہے ہیں پورا ہونے والا ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کی بینہ دولے کے بارات آمیٹھی میں تیار ہے دولہ گیا ہے بہت صحیح کہہ رہے ہیں بہت صحیح کہہ رہے ہیں دولہ ابھی ان لوگوں کو دکھائی نہیں پڑ رہا ہے دولہ ہم ہمارے ہمارا دولہ ہے اس کے لیے یہ لوگ پریشان ہیں یہ لوگ یہ پریشان ہے کہ کونسا دولہ آنے والا ہے جس کے جس کے گھر کا دولہ ہے وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے پریشان وہ لوگ ہیں کہ کونسا دولہ آ رہا ہے کونس اتنی زیادہ گھر پڑا ہٹ آپ دیکھئے دو ہزار چاہودہ میں دو ہزار چاہودہ میں پہلا جو پہلا سب سے بڑا نہ رہا تھا کانگریش مکت بھارت دس سال ہو گئے کانگریش مکت بھارت ہو گیا آج بھی آج بھی کانگریش کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو اگر وہ مکت ہو چکا تھا آپ نے مکت کر دیا آج بھی انہیں لڑائی لڑ رہے ہو اس کے مطلب کہیں گھپڑا ہٹ سیدھی سیدھی ان کو سمجھ میں آ گئی ہے اب یہ چلنے والا نہیں ہے اور بھی لوگ ہیں کانگریش کا کانڈیڈیٹ ابھی تک آیا نہیں بی جے پی لگاتار کام کے نام پر بوٹ امیٹھی میں مانگ رہی ہے کس طریقے کا بدلہ امیٹھی میں دیکھا ہے میں بھارتی زمتہ پارڈی کا پور مندل پر دھچوں اور امیٹھی میں جس طرح سے بھارتی زمتہ پارڈی کے سمیں میں ہوا ہے وہ کبھی نہ ہوا ہے اور نہ ہوا ہوگا تاکہ بھارتی میں ساتھ ہے اور لوگ بھی آپر بنے ہوگا ہے بھیکاس کی بات کر رہے ہیں بڑے بھائیا بھیکاس کی بات کر رہے ہیں انکل جی بھیکاس کی بات کر رہے ہیں تو میں اسی بیہ بی کاس کے بارے میں کہنا چاہوں گا اس میں تی نانی ورتوان کی سانساد ہیں اور یہ جو بیڈیو ریلیج ہوئی تھی کیا غلط ہے رونگ ہے اس کو آپ لوگ کیوں نہیں دکھاتے ہو آپ لوگ بھی جب بدے بھی بات بات کرتے ہو اس کو بھی چمはいی نینے 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 نیwhیر وند ایس پر آپ لوگ کیوں نا ہے ایسی اگل وہ بہت مشکل د plac اگل ایک مشکل ہی شخص وضار ریپو ہائیں سار ریپو ہائیں سار میگنے's egent کو وہستید کام تود آمین سار کیں اکنو دو خاند اپنی sidoے پکاٹ بھائی کام سار سار ردی میند آپ شاید ایسی صbak سار ریپو هائی جب آپ اپنے مجھے اپنے مجھے اپنے مجھے اپنے مجھے سانسد معودیا جی جب آپ اپنے اوازوں کو نہیں پورا کر سکتی ہے جب اپنے ارادوں کو نہیں پورا کر سکتی ہے تو امیٹھیکی جنتہ سے جو آپ کو جھوٹ کیوں بولی امیٹھیکی جنتہ کو چلہ کیوں ان کے ساتھ آپ نے اتنا بڑا کپڑ کیوں کیوں کہ بدلاؤں نہیں رہا ہے ہاں بدلاؤ دکھا ہے اس مان کارڈ والوں کو انہوں نے امیتری آسیوں کو دلتر بولا ہے دردے بولا ہے یہ ایک بدلاؤ ہوا ہے اور اہی بات بکاس کی تو آپ بکاس کے معاملے میں آپ بات کر رہے ہیں کہ سب کچھ بیت دیا جا رہا ہے آپ سننا چاہیں گے سن لیجئے ریلی بگیا تیلی بگیا بکا ہوای اڈا اور سب کچھ بکتا دیکھے خوشے اپنے جیپی نڈا بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے یہ تانہ ساہی کی سرکار ہے بھارتی جنتہ پارٹی یہ سب لوگوں کو پریت کرنے کی سرکار ہے امیتری کے مددے پہ آؤ امیتری پہ ہاں امیتری کی مددہ تے ہی ہے چینی سے مددہ کون ہو سکتا ہے کسانوں کی مددہ کون ہو سکتا ہے ایواؤں کی مددہ کیا ہو سکتا ہے اس پہ جواب دیجئے آپ مددہ ہے دیکھیں یہ بھی جواب میں دے پائیں گے ہاں امیتری میں 55 سال بعد 55 سال بعد چار ٹرینے بند ہیں ایک بی ایل پیسینجر چلتی تھی بہت یہاں سے مددور بامبیم نوکری کرتے ہیں ساکیت ایکسپریس ساکیت ایکسپریس ٹرین بند ہے رات میں بریلی مگل سراج چلتی تھی وہ بند ہے ایک سٹل ٹرین چلتی تھی وہ بند ہے بکاس یہ ہوا ہے کہ رات دھانی چلتی ہے اور رات دھانی ہاں رکتی نہیں ہے یہ انہوں نے بکاس کیا ہے دیکھیں یہ بکاس کیا ہے جب آپ نے کام کیا ہے اسمیتی رانی جی بتائی اگر دن بھر میں پچاس اگر ریلیاں کر رہی ہیں تو پانچ ہزار بار راہول گاندھی کا نام لیتی ہے راہول گاندھی چناؤ ہار گئے ہیں آپ کی سرکار ہے آپ کی سرکار ہے آپ اپنی 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 کیوں راہول راہول گاندھی کا رون آبرد ان کی میٹنگیں کینسیل ہو رہی ہیں دس لوگ ان کے ریلی میں نہیں جا رہے ہیں جواب لیتے ہیں بتایا کہ چاہتے ہیں کہ جو پچھلا جمانہ تھا وہ آج آج کا جمانہ ہے موبائل کا پہلے اب یہ سوچ رہے ہیں لائن لائن آ جائے پہلے جو ہے چناؤ ہوتا تھا بیلے پیپر سوچتے ہیں اس سے ہونے لگے آپ جو ہے ایوی ایم کا جمانہ آگیا ہے آپ جو ہے جنسادھان بندے بھارت اور بولے ٹرین کا جمانہ آگیا ہے یہ سوچتے ہیں کہ وہی پیس انجل چلتی رہے جس میں ہم لوگ پھری میں چلتے رہے اور پورا دن برباد کر دیں یہاں سے اگر پرتابگر جانا آنا ہو دو آپ جو ہے جمانہ بہت تیجی سے آگے بکاس کر رہا ہے میں اور لوگوں سے بھی لیتا ہوں مجھے مجھے چل رہے ہیں امیٹھی میں اس بار کیا ہونے والا ہے امیٹھی کا بکاس کانگریز سے جانا جاتا ہے راجیو گاندھی جی آئے اس کے بعد بکاس کیا سنجے گاندھی جی آئے ان سے بکاس ہوا اس کے بعد راہول گاندھی کے بعد ایک باد یہاں سے کام ہوا اس کے بعد میرے امیٹھی میں جو بکاس ہوا ہے وہ کانگریز کی دین ہے اگر آج بس میں پہچان ہے میٹھی کی تو یہ کاندھی پریوار کی دین ہے جب اتنا بکاس آپ نے کیا تو آپ کانڈیڈیٹ 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 میرا کانڈیڈیٹ آئے گا سر ایسا کانڈیڈیٹ میرا دو کل سما رہا ہے یا آپ ایک دا مچنبی جو ہے کہ کسی کانڈیڈیٹ میرا آگیا آئے گا راہول گاندھی جی آن چناؤ لڑیں گے اور آپ نے کہا بکاس کی بات کر رہے ہیں بکاس جتنا بھی ہوا ہے سارا بکاس کانگریز کی دین ہے ایسا ہے یہ جو کہہ رہا ہے کہ کانگریز بکاس ہوا کانگریز کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دیش میں کس طریقے سے کس طریقے سے فور ٹونٹی کر کے بیڈیو مکسنگ کرا کر کے فراد بنا کر کے وہ چاہتے سطح مائے لیکن ان کو جنتا نے ناکار دیا سطح میں آنے والی نہیں ہے اس بار جو ہے بی جے پی آئے گے اور یہاں ستمیتی رانی اچھے اوٹوں جیتے ہیں اور ان کا جو سانسد ہے ان کا سانسد جو راہول گاندھی ہے وہ گھبرا گئے ہیں میٹھی سے اب دوبا یہاں آئیں گے نہیں آئیں گے تو وہی آئیں گے جو ان کے چٹھو پٹھو ہوں گے اور جو یہاں کچھ لوگ ہے جو راہول کرا ہے ان کو تھوڑا پائکے مل جائے گا اس لیے چٹ پٹھا رہے ہیں دیکھئے مدہ کوئی ہے نہیں مدہ ایک ماتر ہے کہ پورے دیش میں نریند مودی سرکار نے جو ہے وہ اچھے کام کیے ہیں جو وادے کیے تھے انہیں پورا کیے ہیں اور انہیں پورا کرنے کے بعد آپ یہ سمجھ دیئے کہ جنتہ پوری طرح سے سمجھ دار ہے وہ سمجھ رہی ہے ایک چھوٹا سا مدہ روزگار کا ضرور کچھ سمجھ میں آتا ہے لیکن روزگار کو تھوڑا بستریت دائرے میں سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھئے آج کا جو یوا ہے یہ لارڈ میکالے کے سکھا پدھتی سے پڑھا ہوا بکتی ہے جس کا وہ دیش سے یہی تھا کہ کیول اور کیول بابو تیار کرنا بابو گیری آدھاریت یہ لارڈ میکالے کی سکھا نیت تھی جسے کانگریس نے اپنے پورے پچپن سال کے کارکال میں جاری رکھی اور اس لیے آج کا ایوا پوری طرح سے بھٹک کر کے وہ سمجھ تا ہے کہ روزگار کا آردھ صرف سرکاری نوکری ہے سرکاری نوکرییاں ان کو ضرورت تھی جو ہم پر ساسن کرتے تھے جو انگریس تھے کیونکہ وہ سنکھا میں بہت کم تھے اس لیے انہوں نے ایسی نیت رکھی اس سکھا نیت کو جو آج موڈی جی نے بدلا ہے جو اس سال سے چالو ہو رہی سے بہت پہلے بدلا جانا چاہیے تھا روزگار ایک بڑی سمجھیا ہے لیکن روزگار کا ایک بستر دائرہ ہے سر سن لیجئے دس سال سے ہم نے کاؤسل بکاس کے مادھیم سے لوگوں کو پرسکشن دینے کا کام کیا ہے ہم نے جو ہے وہ مدرہ لون کے مادھیم سے کروڑوں لوگوں کو روزگار دینے کا کام کیا ہے ہم نے اس امیٹھی بیدھان صبح میں پور ڈکچن پور بیسیا کی سب سے بڑی کمپنی سات سو کروڑ روپے سے لگا کر کے چالو کروایا ہے ہم روزگار کی دشاہ میں کام کر رہے ہیں لیکن روزگار میں نے کہا کہ ایک بڑی بات ہے اس کو پور ہونے میں سمجھے لگے گا جس گتی سے بھارت کی جنسنکھیاں بڑھ رہی ہے اس گتی سے یہ سمسیاں میں تو پچھلے پانچ چھے چناؤں سے دیکھ رہا ہوں میری عمر انچاس سال ہے روزگار کی سمسیاں ہر چناؤں میں رہتی ہے وہ کوئی نئی نہیں ہے لیکن پچھلی سرکاروں نے کام نہیں کیا موڈی سرکار نے اس پر کام کیا ہے میں جواب لے لیتا ہوں کہ آپ کی سرکاروں نے کام نہیں کیا ان کے دس سال میں بہت کام ہیا دیکھیں سب سے بڑی بات مہنگائی بیروزگاری اور سب سے بیاباری اس میں پریشان ہے آپ جی ایسٹی بھڑھتے ہیں اگر لیٹ ہوتا تو پینالٹی دیتے ہیں اور پینالٹی ساتھ بھی دے رہے ہیں یہ عجیب سی بیوستہ ہے جس میں بیاباری پریشان ہے دم ایک لگاتار ہے کہ آپ ایک آسان بیوستہ بنا دیجئے ہر بیاباری اتنا سکچم نہیں ہے کہ وہ کمپیوٹر رکھ لے گا منیم رکھ لے گا اس کو تھوڑی سی آسان بیوستہ بنائیے اور رہی بات بکاس کے مددے پر کپڑا محمول اللہ کی مناتری ہے ایک بھی میل یہاں آپ کا پڑا کہ کوئی لگوائی نہیں انہوں نے خمچками ایک میل لگوائی دیتی سے لوگوں کو رجگار بڑھتا ۔ جن کا موڑ کی امیتھی کی لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور دیکھنا نیچس میلچسپ ہوگا کہ 20 تاریخ کو جب مددان ہوگا تو یہاں پر بھائیہ خیرہ ابھی تک پوچس نہیں کیے گئے کانگریس کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا لیکن جو بھی ایک اینڈی ریٹ ہوگا اس بار نامدار کا نام چلے گا یا کامدار کا کام چلے گا کہ آنے والا 20 تاریخ کو مردان کے بعد 4 تاریخ کو پڑنام بتائیں گے کہ اپنے سبحانپال کے ساتھ سجد پرساپ سنگھ بھارک سمچھار امیتھی